مارٹرنیزم اور پوسٹ مارٹرنیزم کے سوال پر میں یہ کہوں گا کہ بیسمی صدی کے شروع میں جب ہم انگریز کی کالونی تھے اسپیشلی نائنٹین ٹوئنٹی سیبن میں ویلیم جونز جس کی تھیری سے نیو کرٹیسزم کا آغاز ہوتا ہے اس سے ہم کرٹیکل تھیریز کی جو ہسٹری ہے اس کو اس سے اس کی بیمائش کرتے ہیں اور پھر ڈساسیور ہے آپ جانتے ہیں لانگ پیرول اس کی سٹرکچرلیزم اس کے بعد پھر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پوسٹ مارٹرنیزم شروع ہو جاتا ہے پورا کولڈ وار کا ایرا جو ہے پوسٹ مارٹرنیزم کی بڑی تبلیح ہوتی ہے جتنا عرصہ دریدہ زندہ رہا ہے ایک موومنٹ کی طرح سے میں کہا کرتا ہوں اپنے سٹوڈیٹس اکثر کے دریدہ کو ایک پروفیٹک وے میں آپ لوگ دیکھیں جیسے ایک پیغمبرانہ شان ہوتی ہے کسی کی کہ وہ ایک مشن لے کے بولتا ہے اور ایک مشنری اس کا پیغام ہوتا ہے اس میں ایک پیغمبرانہ دعوت ہوتی ہے علام اقبال نے غالبا نٹشے کے حوالے صدری کنسٹرکشن ایرلیجیس سارٹن اسلام میں یہی لکھا ہے تو ایک پروفیٹک جو ایک بندے کا بے ہے ایکسپریسنگ آئیڈیاز اور ایکسپریسنگ آئیڈیاز اور ایکسپریسنگ آئیڈیاز اور ایکسپریسنگ آئیڈیاز وہ ہے دریدہ میں پاک ملتا ہے ہمیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ ڈیپ کور ڈیپ ڈاون کور میں جا کے دیکھتے ہیں کہ دریدہ کیا کہہ رہا ہے یا کسٹ مورڈنیزم کا مرکزی نکتہ کیا ہے تو آپ کو وعدت الوجود نظر آتا ہے آپ کو ہر طرف شنکر اچاریاں دکھائی دیتا ہے کیوں؟ دیکھیں میں آپ کو بہت سمپل وے میں سمجھ آتا ہوں آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ کے لئے اسی سمپل وے میں اس کی آسانی پوشیدہ ہے کوئی کلچر نہیں ہوگا یعنی سماج ہے کلچر ہوتا ہے اس سماج میں کوئی پشتون کلچر ہے کوئی پرشین کلچر ہے کوئی عربیک کلچر ہے لیکن دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں کوئی کلچر نہیں ہوگا تو وہ نیشن جو اس کی کلچر جس کا کلچر ہے وہ نیشن بھی نہیں ہوگی کیونکہ ظاہر ہے قبیلہ قائم ہی کلچر کی وجہ سے تھا کوئی کلچر نہیں ہوگا کوئی کبیلہ نہیں ہوگا اور قبائل میں جو تفاوت ہے قبائل میں جو جھگڑا رہتا ہے اقوام میں جو جھگڑا رہتا ہے وہ نہیں ہوگا ہیومنیٹیرین ہو جائیں گے آپ سمپل وے میں یہ کہیں کہ آپ اپنے قبیلے کی شناخت اپنی ثقافت کی شناخت کی بجائے ہیومنز کی شناخت میں زندہ رہنا چاہیں گے آپ سب اور سب اکسان مل کے ایک ایسے کل کو وجود میں لائیں گے جس کی بیوٹی جو ہے وہ جھگڑے کو ختم کر دے گی اور یہی بات کہ قبیلے قومیں لڑتی ہیں اپنے رنگ میں علام اقبال نے بھی کہی ہے اور ٹوپک بھی علام اقبال کا اس مقام پہ وحدت امت ہی ہے یعنی ہیومنیٹیرین سب کا ایک انسان انسان کی حصیت سے سب کا ایک جھنڈے تلے ہونا ہی ہے میں آپ کو شیر سناتا ہوں اقبال کہتے ہیں کہ تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود کہ قوموں میں تفاوت پیدا کرنا تفریق پیدا کرنا جو انگریز کی دانائی ہے اس کا یہ مشن ہے تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود اسلام کا مقصود فقط ملت آدم اسلام کا جو مقصود ہے اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیومنیٹیرین ہے وہ ساری انسانیت کو ایک وحدت میں دیکھنا چاہتے ہیں اسلام کا مقصود فقط ملت آدم اور مکہ نے دیا خاک جنیوہ کو یہ پیغام اب مکہ مسلمانوں کا مرکز ہے اور جنیوہ اقوام متحدہ کا مرکز ہے تو مکہ نے دیا خاک جنیوہ کو یہ پیغام اقبال کا مصرہ دیکھیں اقوام متحدہ کا مرکز ہے جنیوہ اور مکہ نے دیا خاک جنیوہ کو یہ پیغام جمعیت اقوام کے جمعیت آدم کہ جمعیت آدم ہونی چاہیے دنیا میں یعنی ہومنیٹیرین ہونا چاہیے سب کو ہومنیزم پر کھڑے ہوں یا جمعیت اقوام ہونی چاہیے کہ ڈیفرنٹ ٹرائبز ہوں ڈیفرنٹ قبائل ہوں تو اقبال نے یہاں پہ اپنے شیر میں جو بات کیا یہ بھی ہومنیٹیرین ہے اپنی نیچر میں اگرچہ اقبال کے اس رنگ میں مسلم ایک فیلوسفر مسلم ایک ٹھنکر کی اپنا پیشن پوشیدہ ہے کہ اس میں مکہ کی تاریخ موجود ہے لیکن بیسیکل یہ بات بھی وہی ہے کہ ہم ہومنیٹیرین رائٹس اف ایری ہومن ایس ایکوال رائٹس اف ایری ہومن سمپل تو اب اقبال نے وہی کہا اور جو شنکر اچاریہ کا وحدت الوجود ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ تمام انسان تمام جاندار تمام ارواح تمام چیزیں تمام کائنات یہ ساری ایک کل ہے تو اس لیے کیوں تفاوت کیا جائے اور کسی کو کیوں الگ الگ ایڈینٹیٹیز دی جائیں اب یہ جو میں نے بات کی ہے کس سینیاریو میں تھی آپ کو لگا ہوگا کہ میں ڈی ٹریک ہوں اب اس کو اٹیچ کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میں نے کہا تھا ساخت سٹرکچرالزم یا موڈرنزم یہ ایک نظریہ ہے اور اس کے اگینسٹ جب تک میں نے کہا دریدہ زندرہ اس کے اندر ایک بڑی دعوت پائی جاتی تھی اس کی بات میں تو یہ دوسرا نظریہ اس کا جس کو ہم پوسٹ موڈرنزم بھی کہتے ہیں فرنچ فلسفی دونوں ہی فرنچ فلسفیز ہیں موڈرنزم اور پوسٹ موڈرنزم اب جو موڈرنزم تھا وہ کہتا تھا کہ آپ سٹرکچر جو ہے اس کو قائم رکھیں سٹرکچر کافی ہے آپ تک اس کا مفہوم پہنچانے کے لیے جو کتاب آپ کے پاس ہے اور اس وجہ سے جب آپ دیکھیں نا سٹرکچر کی اہمیت پر اگر آپ فدا ہوں گے جان دیں گے کہ سٹرکچر قائم رہے تو آٹومیٹیکلی جو مہا بیانی ہے پوسٹ موڈرنزم کی زبان میں کہے جاتے ہیں جنہیں ہم انگلیش میں گرینڈ نیریٹیوز کہتے ہیں جیسے گرمارکس کی کتاب ہے داس کپیٹال اب کمینیسٹ جو ہے ان کے لیے وہ ایک مقدس کتاب ہے وہ اس میں اس کے ساتھ جذباتی تعلق رکھتے ہیں تو اس کا قائم رہنا اس کتاب کا اور نہ ٹوٹنا اس کے جملوں کا اس کی ترتیب کا ان کے لیے ضروری ہے کمینیسٹ کے لیے اور اسی طرح کوئی بھی اور قبیلہ ہے اور اگر ان کی کوئی کتاب ہے یا ان کا کوئی گرینڈ نیریٹیو یا جو ایک جملہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی گرینڈ نیریٹیو میں ہو سکتا ہے اگر وہ موجودہ اور وہ چاہتے کہ وہ نہ ٹوٹے تو وہ کیوں چاہتے ہیں وہ قبیلے والے وہ لوگ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ ان کا وہ سٹرکچر نہ ٹوٹے ان کی عمارت اگر ایک خاص ڈیزائن میں بنای جاتی ہے تو اس میں کہتا ہے مسلم تہذیب کی عمارت اس میں ایک سٹرکچر نظر آتا ہے جس پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جس گروپ آف ہیومنز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ کمینسٹ ہیں وہ مسلم ہیں وہ کرسچنز ہیں یا وہ کسی قبائلی قوم کے ہیں مثل پشتون ہیں اگر وہ پریزرو کر رہے ہیں اپنے کلچر کے مختلف آئیٹمز کو اور ان کو درجہ دیتے ہیں گرینڈ نیریٹیوز کا اور ان کے اندر کوئی کمی بیشی کو گستاخی سمجھتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں مہاب یعنی یہ کو تھام کے کھڑے ہیں مضبوطی سے اور اس لیے وہ ایک قبیلے کی نمہندی کرتے ہوئے اپنے قبیلے کی سیفٹی اور اپنے قبیلے کی ڈیفینس یا افینس کے لیے وہ ایک شناخت رکھتے ہیں یہ ان کا قبیلہ ہے یہ ان کی کتابیں ہیں یہ ان کے کلچر کے رواج ہیں ایسی بولی ہے یہ زبان ہے یہ پویٹری ہے یہ امارت ہیں ہم یہ لوگ یہ ہیں آپ لوگ ہم سے مختلف ہو آپ دوسرا قبیلہ ہو ہم آپ سے لڑیں گے اگر حقوق کا مسئلہ ہوگا تو اس لیے اقوام آپ اس میں لڑیں گی اگر حقوق کا مسئلہ ہوگا اگر آپ ہمارے ایک چین ہیں گے ہم لڑیں گے سمپل فیلوسفی ہے یہاں پر دلیدہ جب کہتا ہے کہ دیکھا یہی یہی آئیڈیالوجی کا دیوانہ ہونا کسی بھی آئیڈیالوجی کا اس آئیڈیالوجی کو مہابیانیاں سمجھتے ہوئے اس نظریہ کا دیوانہ ہونا یہی خرابی ہے وہ کہتا ہے کہ ہیومنز ہیومنزم کے رستے کی رکاوٹ آپ کا سٹرکچرالیزم ہے وہ کہتا ہے ہیومنزم کے موڈرنزم ہیومنزم کے رستے کی رکاوٹ آپ کا موڈرنزم ہے اور موڈرنزم ہے سٹرکچرالیزم اور سٹرکچرالیزم ہے کلچرالیزم یعنی وہ آپ کے قبائل کو آپ کی زبان کو پریزرو رکھتا ہے وہ سیف رکھتا ہے پوسٹ مورڈرنزم کیا کہتا ہے پوسٹ مورڈرنزم کیا کہتا ہے کوئی کلچر نہیں ہونا چاہیے کوئی سٹرکچر نہیں ہونا چاہیے کوئی انٹیٹی ایسی نہیں ہونے چاہیے جسے تقدس حاصل ہو کوئی کتاب کوئی مارت کوئی پارچہ عدب کا غزل نظم کوئی سنف کچھ بھی جو آپ کی قوم کو دوسری قوم سے الگ قوم بناتا ہے اس کو انہینس کرتا ہے ریفائن کرتا ہے قوم کے طور پر دوسری قوم سے ڈیفرنٹ تو وہ نہیں ہونا چاہیے اگر وہ ہوگا تو قوم میں جھگڑا ہوگا وہ نہیں ہونا چاہیے تو قوم میں جھگڑا نہیں ہوگا اور سب لوگ ہیومینیٹریئنز بن جائیں گے کتنی خوبصورت بات دیکھنا بھی اتنا یہ اتنی فلسپیک کارگر ہے اور مضبوط ہے کہ یہ صرف دریدہ کی دریافت نہیں ہے اور اس کے بعد لیٹریچر میں دریدہ کی وجہ سے نہیں آئی اور دنیا میں اب اس کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو صرف دریدہ کی وجہ سے نہیں ہے آپ ذرا سا دھیان دو تو یہ تو وعدت الوجود کی وہی قسم ہے جس کو پہلے بودمت نے اپنے رنگ میں پھر ہندومت میں شنکر اچاریہ کے وعدت الوجود نے اپنے رنگ میں پھر مسلمانوں کے وعدت الوجود نے اپنے رنگ میں اور پینتھیزم اور پوری دنیا کے اندر ایک رنگ میں وجود رہا ہے اور یہ کہتا کیا ہے کہ سب انٹیٹیز الگ انٹیٹیز کے طور پر اپنی انڈیویجول ایڈنٹی کلیم ایڈنٹیٹی کلیم نہ کریں وہ اس کو رد کر دیں وہ اس کو چھوڑ دیں اور وہ ایک ایسی وعدت میں آ جائیں جیسے جسے ہم کہتے ہیں کہ وعدت امت یا وہ سارے انناس بن جائیں یا یہ انناس بن جائیں وہ سارے ہیومنز ہو جائیں سب کے رائٹس ایکوال ہو کوئی کسی سپیریئر یا کامتر نہ ہو تو یہ پوسٹ مرڈنزم کی بیوٹی ہے اور فوری طور پر اس کے ساتھ قائل ہو جاتا ہے پڑھنے اور سننے والا میں جو جس کی وجہ سے آپ سے مخاطب ہوا ہے کہ میں یہ بات کروں تم سے وہ یہ ہے اب آیا میرا اپنا خیال اب تک میں نے بتایا کہ کیا آپ اسمان ذرے اس بات اور میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے ایک بار پھر مجھے ذرا اس کی تعریف کرنے دیں پوسٹ مرڈنزم کی کہ مجھے لگتا ہے کہ پوسٹ مرڈنزم لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ میں میں کہہ رہا ہوں کہ پوسٹ مرڈنزم لا الہ سے کہہ رہا ہے کہ کوئی کلچر تمہارا الہ نہیں ہونا چاہیے کوئی کلچرل انٹیٹی تمہاری الہ نہیں ہونی چاہیے کوئی کتاب کوئی بت کوئی بت تمہارے کلچر کا تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے تو گرا دو تو وہ لا الہ ہو گیا اور اللہ میں وہ کہرت کہتا ہے کہ سارے ہیومنز کو سب کو ایک انسان ہونا چاہیے یہ اللہ ہوگا ہے دیکھنے میں تو دریدہ کی یہ سوچ اتنی بیوٹیفول ہے کہ ہم اس کو اسلامائز کر سکتے ہیں جسٹ اس کی دیفنیشن بیان کریں گے وہ ادھر پتہ چلے گئی ہے تو کلمے کی وہی دیفنیشن ہے دیکھیں نا انسائیڈ دی کورپ کچھ ڈیفرنٹ میسیج ہے جو پہلے بھی موجود تھا میں نے کہا حواظت الوجود کی فارم میں اور جو ہمیشہ جب بھی موجود رہا ہے وہ بیسیکلی نو انسانی کی ذات کے لیے خطرہ بن گیا ہے وہ کیا ہے جب آپ ایک انڈیویجول کی انڈیویجول آئی ڈینٹیٹی کو ڈینائے کرتے ہیں جب آپ لا الہ کا جو ٹکڑا ہے وہ اپنے اوپر اس طرح سے اپلائی کرتے ہیں نیگٹیوی اپلائی کرتے ہیں کہ اپنی آئی ڈینٹیٹی کو ڈینائے کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں کچھ نہیں ہوں آئی ام زیرو نہ جب میں کچھ نہیں ہوں تو میری قوم بھی کچھ نہیں ہے ظاہر ہے پھر میرا گھر بھی کچھ نہیں ہے میرا قبیلہ اور سماء کچھ بھی نہیں ہے میرا بت بھی نہیں ہے میرا اپنا بت بھی نہیں ہوں میں میٹ کیا ہوں میں زیرو ہوں گیا اور اگر آپ ایسے ہو جاتے ہوگے تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر آپ شادی کیوں کروگے نہیں کروگے شادی کرنے کا ایک ہی میننگ ہے آپ کے لیے کہ آپ ایک خاندان سٹارٹ کرو ایک خاندان شروع ہوگا تو وہ ایک آپ کا چھوٹا سا قبیلہ ہے اور بڑے ہوکے آپ کا پورا ایک قبیلہ بن جائے گا اس کا ایک اپنا کلچر ہوگا اس کی بولی ڈیویلپ ہوگی اس کے رواج ہوگے تو آپ شادی نہیں کرو اور اگر آپ نے رفلی لائف گزارتے ہو کر بھی لیا شادی تو آج کر لیا تو کل چھوڑ دو ڈائیورس کر دو کوئی معنی نہیں رکھتا میرے لئے خاندان تو میں شادی نہیں کرتا میں گرر فرنڈ کے ساتھ رہ لیتا ہوں یا اگر کر بھی لیتا ہوں شادی تو کل کوئی چھوڑ دوں گا اور ضرورت پڑھنے پر چھوڑ بھی دیتا ہوں کیونکہ میرے لئے میری انڈیویجول آئیڈنٹیٹی ایس فیملی یونٹ ایمپورٹنس نہیں رکھتی بکاز ایم پوسٹ مورڈل سو ایم لاٹ پوسٹ مورڈل اور ایم جسٹ مورڈل مجھے اپنا سٹرکچر قائم رکھنا ہے اور مجھے انڈیویجول آئیڈنٹیٹی کو اپنی کو خود بھی پہچاننا ہے اور اس آئیڈنٹیٹی کو مجھے دیکھنا ہے کہ وہ سوسائیٹی میں میری آئیڈنٹیٹی کس یونٹ کو پیدا کر رہی ہے وہ یونٹ کیسے پیدا ہوگا میں شادی کروں گا پھر میرے بچے ہوگے اور وہ ایک فیملی بنے گی وہ فیملی جب ایسے پھولتی ہے بڑی ہوتی ہے تو وہ ایک نیشن بنتی ہے وہ یوں یونٹ ہے ہر بندے کے لیے فیملی کا وہ یونٹ in actual اس کی انڈیویڈنٹیٹی ہے اور وہ اس بڑے سماج کا حصہ اسی لیے ہے کہ وہ اسی طریقے پر وجود میں آیا ہے بڑا سماج بھی ایک ہاندان سے بنا تھا اور یہ بھی کل کوئی بڑا سماج بن سکتا ہے وہ اس انڈیویڈنٹیٹی کو اپنی کو پہچانتا ہے اور اپنے قبیلے کی کو بھی پہچانتا ہے اور اگر وہ اس انڈیویڈنٹیٹی کو اگنور کرتا ہے پوست مارڈنسٹ بنتا ہے تو ultimately ہیومن ریس کو خطرہ ہوتا ہے نو انسانی کو خطرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بنیادی یونٹ کو ڈنجر پیدا ہو گیا ہے جس یونٹ کے لیے قبائل الاتارف قرآن نے کہا ہے کہ قبائلت الشنات مجھے تو علامہ اقبال کے اس شعر میں بھی نا میں نے پہلے سنایا تھا ایک تھوڑی سی اتراز ہے کہ بجھ دیکھیں نا جب علامہ صاحب کہہ رہے ہیں تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود اسلام کا مقصود فقط ملت آدم مکہ نے دیا خاک جنیوہ کو یہ پیغام جمعیت اقوام کے جمعیت آدم تو یہاں پہ جمعیت اقوام کے جمعیت آدم والا جو سوال ہے اقبال کا مکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اقوام کی جمعیت ہونی چاہیے یا آدم کی جمعیت ہونی چاہیے یعنی اقبال کہہ رہا ہے کہ آدم کی جمعیت ہونی چاہیے بٹ اقوام کو ختم کر کے اور اگر اقوام کو ختم کر کے آدم کی امیت آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو پوسٹ موڈرن امیت ہے اس میں تو آپ کو اپنی انڈیویجول آئیڈنٹیٹی کو بھی فنا کرنا ہے جسے ہم عام تصوف کی زبان میں فنا فی اللہ کہتے ہیں اگر آپ اپنی فیملی ترک کر دوگے اپنی سٹرکچر ترک کر دوگے اپنی قوم ترک کر دوگے تو اٹومیٹکلی آپ فنا ہو جاؤ گے ایز انڈیویجول تو آپ کا قبیلہ بھی بچے گا آپ کا گھر بھی بچانا پڑے گا اور اگر گھر اور قبیلہ بچانا تو آپ کو اپنی پویٹری بھی بچانا پڑے گی اپنی امارتوں کا سٹرکچر بھی بچانا پڑے گا تو دیکھیں ڈیفرنس سامنے آگیا ڈیفرنس سامنے آگیا اور ڈیفرنس یہ ہے کہ ایک طرف موڈرنیزم ہے جس کے اندر یہ خوبی نہیں ہے کہ وہ وحدت امت کی بات کرے لیکن یہ خوبی موجود ہے کہ وہ سٹرکچر کو پریزرگ کرنے کی بات کرتا ہے اور سٹرکچر کو پریزرگ کرنے سے ڈیفرنٹ یونٹس جو ایڈنٹیٹیز ہیں سماج کی وہ پریزرگ ہو جاتی ہیں دوسری طرف پوسٹ موڈرنیزم ہے جو سٹرکچر کو اور ڈیفرنٹ ایڈنٹیٹیز اف دی سیویل سوسائیٹی وہ ڈیمونش کرتا ہے اور مانی کو بھی ڈیکنسٹرکٹ کر دکتا ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو لے کے آجاتا ہے ہیومننزم کی اس فارم میں جہاں کوئی قبیلہ نہیں ہے کوئی نیشن نہیں ہے کوئی مہابیانی ہے کچھ بھی نہیں ہے جس کے آپ پرستش کرو کتنا بیوٹیفل لگتا ہے لیکن جب آپ اس سیکنڈ والے کو جو بیوٹیفل لگتا ہے اور جس کو میں خود کہا چکا وہ کلمے جیسا ہے اس کو جب آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو ڈیمالش کرنا پڑتا ہے اپنی ایڈنٹیٹی کو اور جب آپ اپنی ایڈنٹیٹی کو ڈیمالش کرتے ہو تو نو انسانی کو خطرہ لگ ہو جاتا میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا ذاتی جو یہ رائے ہے وہ یہ ہے کہ وحدت الوجود میں جو ٹویسٹ مسلمانوں نے پیدا کیا تھا ابن عربی نے اور خاص طور پر منصور حلاج نے یا مولان الروم نے وہ انڈیویجول کی ایڈنٹیٹی کو قائم بھی رکھتا ہے اور اس صورت میں وہ یونیٹی آف یونیٹی کو بھی قائم رکھتا ہے یونیٹی آف بینگ نہیں یونیٹی آف ہیومینیٹی کو بھی وہ قائم رکھتا ہے اور وہ اسی صورت میں کہ اگر اکبار جیسے کہہ رہا ہے کہ اقوام جمعیت اقوام یس جمعیت اقوام یعنی وہ اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ ہر قوم اے بنی فہر اے بنی عدی اے بنی تمیم تم الگ الگ اپنی اپنی خوبیوں کے مالک ہو آج کے اس مارکے میں تم اپنی اپنی الگ الگ دستوں کے ساتھ آؤ اور اپنی قوموں کے تعرف کے ساتھ اپنی شناخت کے ساتھ آکے رسول اللہ ایسے کہتے تھے ہر جنگ سے پہلے ہر مسئلے سے پہلے یعنی وہ ان کی اقوام بھی قائم رہیں اور پھر بھی یونیٹی ہیومینیٹی ہیومینیسٹک ہو یہ پاسیبیلٹی جو ہے صرف اسلام نے پہچانی ہے اسلام نے پہچانی ہے اسے مراد میری صرف مسلمان صوفیوں نے پہچانی ہے یہ پاسیبیلٹی کہ آپ اپنے سماج کو برقرار رکھو اور مشترکہ کاوش جہاں وحدت امت نے کٹھا ہونا ہے اس کا حصہ بنو پہلے آپ کو اپنا آپ برقرار رکھنا پڑے گا میں پرسن ایگزسٹ کرتا ہوں پھر میری فیملی ایگزسٹ کرتی ہے پھر میری فیملی بڑے پیمانے پر میرا سماج ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے سو میری ایک نیشنل آئیڈنٹیٹی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کی کچھ چیزیں ہیں اس کے کچھ شاعر ہیں اس کی عمارتوں کا ڈیزائن اس کی پویٹری وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے میں ایسے ہی رہنا چاہتا ہوں اپنی آئیڈنٹیٹی کے ساتھ اوکے اس کے بعد میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں مینسٹریم ہیومنسٹک اپروچز میں اور میں تمام انسانوں کی حکوک کو برابر سمجھتا یہ رونی کا لائیا ہوا سماجی وحدت الوجود ہے اور پوسٹ موڈرنزم دریدہ کا جو لائیا ہوا وحدت الوجود ہے وہ ڈیمالش کر دیتا ہے آپ کی اس آئیڈنٹیٹی کو یہ جو ہی ڈیمالش ہوگی آپ کے پاس سیٹ آف رونز کیونکہ آپ نے تو مہا بیانیاں توڑ دیا سیٹ آف کوڈ کوڈ آف کنڈکٹ بھی ختم ہو جائیں پھر ضرور نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مرد کی عورت سے شادی ہونی چاہیے یونٹی کے لیے ضروری ہے یونٹ فیملی کے لیے ضروری ہے اگر صرف انجائیمنٹ کے لیے آپ نے جینا ہے اپنی زندگی گزار نہیں ہے without any identity particular identity تو آپ لڑکے کے ساتھ رہ لو اور لڑکے کے ساتھ شادی کر لو لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کر لے ایسا ہوتا چلا جائے گا ultimately no انسانی پھنا ہو جائے گی اور یہ ایک اس کا وہ نتیجہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلے بھی نکلتا رہا ہے وحدت الوجود کا نتیجہ اور وحدت الوجود ہی ہے پوسٹ موڈرنزم کا یہ شنکر اچاریہ کا وحدت الوجود ہے سیم دریدہ کا پوسٹ موڈرنزم سو ہمیں یہاں پہ اقبال کے باقی اس شیر کو تو چلو میں نے objection کیا ہے لیکن اقبال کے باقی تصورات جو انہوں نے رونی اور منصور حلاج اور قرآن سے اخذ کی ہیں اور وہ اس نتیجہ پر پہنچا اقبال کے نہیں اصل میں اقبال پوسٹ موڈرن نے دور نہیں دیکھا اقبال نے پوسٹ موڈرن دور کیونکہ دوسری جنگ عظیم تک اقبال زندہ بھی نہیں تھے وہ تو پہلے 1938 میں فوت ہو گئی یہاں پہ صرف موڈرن دور ہے سو اس وقت اقبال کا وہ شیر اس سین میں اس اس کانٹیکسٹ میں پھر وہی بات آگئی کہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ ضروری ہے پوسٹ موڈرن ریزم کی کوئی بات سمجھنے کے لئے میرے خیرہ میں نے اپنا مدعا آپ تک پہنچا دیا ہے اگر آپ کو سمجھ آئیے بہترین ٹھیک ہے